جلدی سے جلدی جو مسلمان سے لیا ہوا پیسہ انہوں واپس کرنا چاہیے جو اللہ شریف اور ان کے فیاملی ان کے اوپر سختی ہیں یہ کیونکہ مسلمان کا پیسہ تو یہ بیٹھیں انہوں پیسہ دے گی سو سے ایک سو پچاس کور روپے ہر مجیدوں کے ممبر کے سامنے سے آدمی ہر غریب آدمی بغیر بولے اپنا لپا پا لے کے جائے گا اپنا پیسے اپنی شاہدیوں میں جاتا لے گا ان کا ضروری ہے محرومی کے ساتھ ہیں اور غربت ہر جگہ ہے مسلمانوں کی غریبی غربت میں بدلی ہے تو اس کو دیکھنے والوں کا نہیں وجہ کیا ہے مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کا جو پیسہ ہمارے پاس ہے تو یہ پیسہ نہیں نکل رہا ہے آلم پاشا کے پاکٹ سے پیسہ نہیں جا رہا ہے جو ان کا پیسہ رکھا ہوں میں تو ہمارے محترم لیڈر میرے بڑے بھائی سی ایم ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے ایک دعا کے لیے درخواست کیے کیا میرے بیٹی آئیں میرے بیٹیوں کو شادی ہونا اور میں تکلیف میں ہوں میرا خرضہ ہے تو پورے کرناٹک کے پورے مسلمان یہ چیز کے لیے دعا کیے کوشش کریں ہو سکتا ہے دیو گوڑا بھی کمار سامنے ان کے گھر تک پہنچ گیا اور ان کے دونوں بیٹی کے جیسا لوگوں کی دعا ہوئی مسلمانوں کی ایک دم شانے شوکت سے پورے پیلس کے پورا کرناٹک کے لوگ جب کے ان کی شادی مسلمانوں کی دعا سے بہت بڑی خیمت میں شادی ہوئے تو ان سے مجھے مانگ ہے اور جتنے لوگ محروم ہو چکے ہیں یاد کرناٹک کے مسلمان ان کے ہر گھر پہ بھائی کو بچے بیٹے ہیں جیسے ابراہیم صاحب کے بیٹیاں ہیں ہر گھر پہ ہیں تو آج ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انہوں تقریباً ان کے جو ابھی تکلیف جا کے شادی جا کے حرزہ جا کے مچنے مدراس میں انہوں ہوتے ہوئے یہ سو پچاس کور کی پراپرٹی ان کی مچنے مانٹ روٹ میں ہیں یہ پراپٹی بیچیں گے انہوں بیچنا چاہیے جب یہی دیو گوڑا جب ان کو یہ لینس منسٹر بنائے تھے تب یہ انڈیا سے یہ پراپٹی لی گئی تھی انجھ کی وہاں سے ایک دم بھوکتی کم گھٹیا پر اس کو انہوں لیے تھے آج ایک سو پچاس کور کی پراپٹی پرائیم مانٹریڈ پو جی پیو پوسٹ آفیس کے وہاں پر ان کی ہے تو یہ بیچ کے انہوں پیسہ دیں گے سو سے ایک سو پچاس کور روپے ہر مجیدوں کے ممبر کے سامنے سے آدمی ہر غریب آدمی بغیر بولے اپنا لفافہ لے کے جائے گا اپنا پیسے اپنی شادیوں میں جہاں دالے گا ان کا ضروری ہے یہ کیونکہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا اللہ ان کا مسئلہ پورا کر دیا مسلمانوں کا حق پورا ان کے اوپر ہے آج سے نہیں چالیس سال سے مسلمان کے حق سے انہوں جی رہے ہیں یہ یہ حق سے انہوں چنہ کی پراپرٹی لیے ابھی یکی پراپرٹی کی خیمت ایک سو پچاس کور ہے ایسے تین پراپرٹیاں ہیں چاہے ان کی کمپینی پر ریجسٹر رکھے ہیں انہوں چاہے دو انہوں رکھ لو یہ پراپرٹی یہ غریبوں کی جو غربت میں ہیں ان کی جو محروم ہو چکے ہیں ان کے لیے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ان کا حق پھیڑنے کا ان کا ٹائم اللہ دیا ہے ہمارے زیواللہ شریف صاحب یہ سیٹ مسلمان کی اللہ میں میڈیکل کالک اور اپنی تمام کننگ امروڑ کی آسپیڈل سے 20 سال سے پورے مسلمان کا فائدہ لیے اور ان کا اکیومیلیشن آسٹ انہوں بتا دیے کہ میرا پاس سولہ ہزار کور روپے ہیں تو اس میں نو ہزار کور روپے انہوں رکھنے دو ان کی فیملی کو دینے دو اس میں پانچ ہزار کور روپے مسلمان کو ضرور جلدی سے جلدی جو مسلمان سے لیا ہوا پیسہ انہوں واپس کرنا چاہیے زیواللہ شریف اور ان کے فیملی ان کے اوپر سختی ہے یہ کیونکہ مسلمان کا پیسہ جو آپ بتائے جو مسلمان سختی میں ہیں غریبی نہیں بہت دی سختی میں ہیں تو یہ پیسہ ہے یہ پیسہ ضرور دینا چاہیے انہوں جو بولا میں دونوں بھی بہت جلدی بتانا ہے ہمیں یہ چیز کا ہماری دعا ہے انہوں ضرور کریں گے اور پرسٹیج میں ہمارے جو بلڈر سے مسلمان کے امارت بینک سے لے کے یہ تیم خانے سے لے کے کہ ہندوز کرنا ٹکا کہ پورے دیمارتوں انہوں بنیں اس میں ان کو منافع ہوا ان کا منافع بڑا وہاں سے پیسہ بھی لی ہے اور بلڈنگ کا بھی پورا کنسٹرکشن کریں پچیس پچاس سو دو سو کورڈ میں کیے اور پچیس سال کے پہلے بیس سے چالیس کورڈ روپیہ کمانا بہت بڑی بات ہے انہوں پنجی مسلمانوں سے ہو گئی تو میں یہ بلڈروں سے پوچھ رہا ہوں میں عرفان رزاق صاحب سے یہ تقریباً ان کے لیے ان کے حیثیت سے ایک دس ہزار کورڈ روپیہ بہت کم رخم ہے یوں ترنت ہمیں سلمانوں کو مسجدوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ٹرسٹ اور ان کے ادارے ان کے کمیٹیانے مسجدوں میں بغیر اعلان کے بھی ممبروں کے سامنے ان کا خزانے کے روپ میں جو لیا گیا پیسہ دس ہزار کورڈ روپے انہوں دیں گے رحمان خان صاحب جو ہے پچاس پچتر سال سے بھی ملسی کے ٹائم سے بھی مسلمان ان کو نوازے اور چیرمن بنے منتری بنے ہندوستان کی حکومت کرے اللہ ان کو دیا کس سے دیا مسلمان سے دیا کوئی دوسرے طرح طلب کرے نہیں مسلمان کے نام سے وہ گنتی سے انہوں بنے آج ڈی پی ایس اسکول جتنے کرناتک میں ہیں بچوں یہ کیا یہ پولیس کانسٹیبل نہیں یہ اٹینڈر بھی نہیں بن سکتا مسلمان کا اس انداز کی اسکولوں میں ڈراپوٹ ہو رہے مسلمانوں کے ان کے اوپر ڈی پی ایس ہر کا اسکول میں دو سو دھائی سو سیٹ مفت دینا چاہیے کپڑا پڑھائی علم اور ان کا یونی فارم ان کا ٹرانسپورٹ کے ساتھ ڈھائی سو آدمی کو ضروری دینا ہے کیونکہ یہ یہ مسلمانوں کی دعایوں سے یہ یہ مسلمانوں کی دین سے ان کا اضافہ ہوا ہے یہ تمام چیزوں میں انہوں ڈی پی ایس اسکول میں ڈھائی سو بچوں کو فری اڈمیشن دے کے علم دیں گے میری اپیل نہیں ہے ان کے اوپر یہ خلج بنتا ہے میں ہمارے ڈاکٹر سامتین تاہا سے اپیل کی روک میں ڈال رہا ہوں آپ کے ہاتھوں میں مرے ہوئے انسان کرونا کوویڈ میں بہت زیادہ علاج کیا ہوا پتا ہے علاج بھی ہوا آپ کی محنت ہوئی جس کے پاس آپ دو لاکھ کے اوپر پیسہ لئے اور جس کی موتا ہو گئی جس کا علاج بھی ہوئے دو ڈھائی چار پانچ لاکھ جس کا موتا ہو گیا موتے کو اٹھانے سے کہ آپ کے آپ کے آسپیٹل سے جو براڈویر اٹھ گئے جو بھی آسپیٹل ہے آپ کی ادھر سے نہیں اٹھا سکے یہ پیسہ حساب کر کے آپ مسلمانوں کو فوراً آپ ادا کرنا ہے کرونا کا انشورنس نہیں ہے کرونا میں مرے بات کرونا کے علاج کے ساتھ آپ جو پیسہ تنگ پر لیے ادھر پہ تو لوگوں کوئے پاس آج روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ کے علاج میں لوگ کتنا اضافہ ہے پہنچا تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ دو سے پانچ لاکھ کی بل آپ کو دے دیئے اور جتنے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے گھروں میں ان کے اتیموں کو پیسہ نہیں ہے چار لاکھ پانچ لاکھ نہیں سکا باڑی بھی نہیں دیئے تو ان سے بھی یہ میری امید ہے اپنا پیسہ نہ سہی یہ مردوں کا یہ 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 یتیموں کا پیسہ کوویٹ ٹو 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 ٹونٹی میں جو ہوا انہیں پرسو پچھلے سکینڈ کوویٹ میں یہ پیسہ انہوں واپس دینے کی مانگ رکھتا ہوں میں نہیں تو اس میں مرہوموں کی بھی ان کے ساتھ روحانی اثر ان کے اوپر ان کے خلاف جائے گی ان کے بچے آج مشکل میں ہیں بہت سے لوگوں کو علاج کریں علاج پورا بھی نہیں ہوا اور علاج کے ساتھ جو ڈیٹ ہو گئے ان کے بھی پیسے بھوت پیسے لیے ہیں ان کا خرص کیا ہوا ان کو خود پتا ہے یہ تمام کرنا چاہیے ایسا یہ میرے پانچ بھائیوں سے بھی میری امید ہیں ترن کرنے سے یہ جو محروم ہوئے ہیں انسان اس کے بعد میرا بھی آئے گا میں لوگوں سے کیا کھایا ہوں پیسہ کیا لیا ہوں لوگوں سے میرا اضافہ کیا ہوا ہے یہ کوئی آدمی میں خود بھی میرے خود گریبان سے ہم بات کر کے میرا بھی کچھ لوگوں سے کھا تو میں دینا فرض بنتا ہے تو یہ میں لوگوں کو میرا پانچ بھائیوں کو بول رہا ہوں ترن جیسے یہ غربت تو بڑھ رہی ہے تو یہ غربت کے لیے ہمیں یہ تمام چیزیں محروم جو ہو چکے ہیں علمائیوں کو استعمال کرو علمائیوں کو انہوں بھی بنتی کریں گے بس میری اپیل نے آپ سے گزاریش ہے مسلمانوں کے لیے